بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبشر دعا حنر راولپنڈی سے جناب حکیم محمد اخلاق الخیری اپنے یوٹیوب چینل سے ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کے خدمت میں سلام عقیدت و محبت پیش کرتا جناب سنائیے کیسے دعا کو ہوں جی اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ پاک سب کو درازی عمر اتا فرمائے جو بیمار ہیں میرا مالک سب کو شفائی کاملہ و آدلہ عطا فرمائے جناب آپ جانتے ہیں کہ میں لمبے چوڑے نسخے دیتا ہوں نن مشکل نام لیتا ہوں آسان نام لیتا ہوں آسان نسخہ جاتا ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ ہوتے مجرب ہیں نسخہ لیجیے جی بہت پیارا بہت خوبصورت اور بہت عالی قسم کا نسخہ میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں جناب ہیرہ کسی صرف دو ماشا ریوند اثارہ دو ماشا کرنا کیا ہے آپ نے اس کو آپ نے سات سو پچاس ایمل پانی میں ڈال لینا ہے اور تقریبا یعنی سات سو پچاس ایمل یہ اس بوتل کا قوانٹیٹی ہے اس میں جین سات سو پچاس میلیٹر پانی آتا ہے یہ ایک بوتل پانی کی ہو اور اس پانی کو آپ چولے پہ چڑھائیے اس میں سات سو پچاس گرام ہی چینی ڈالی ہے سات سو پچاس میلیٹر پانی ہو سات سو پچاس میلی گرام چینی ہو اب اس کے نیچے ہلکی سی آگ جلائیں ہلکی آپ آگ جلائیں گے جب پانی ابلنا شروع ہو جائے گا تو اس میں آپ ڈالیں گے چینی اب چینی جب ڈالیں گے اس کو ہیلائیں چینی جب اس میں حل ہو جائے گی اور اس میں اب ریوند اثارہ اور ہیرہ کسیس یہ آپ دو دو ماشا اس میں ڈالیں گے اب اسے ہیلاتے جائیں اس کے اوپر جاگ بننا شروع ہو جائے گی یہ جاگ آپ اتارتے جائیں اتارتے جائیں یہاں تک کہ یہ جاگ بننا ختم ہو جائے گی اور یہ قوام شربت کا قوام بن جائے گا یعنی یہ جو شربت ہے یہ گاڑا بن جائے گا آپ اسے ہی اوپر اٹھائیں گے تو ایک دھارسی بنے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گاڑا ہو گیا ہے اب یہاں پر سن لیجئے کہ اگر اس کو کافی دیر تک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ دو گرام سوڈیوم بینزوئٹ اور دو گرام سیٹریک ایسٹ آپ ڈالیں گے اس سے شربت آپ کا جمع گا بھی نہیں اور اس میں جالہ بھی نہیں پڑے گا لیجئے جناب یہ شربت تیار ہو گیا ہے بہترین باکمال لا جواب نہ کوئی لمبی چوڑی محنت کرنا پڑی نہ کوئی کوشش نہ کافش بلکل آسان اور یہ صرف آسان ہی نہیں بلکہ مجرب ترین ہے آپ کو اگر میری اس کوشش اور کامش سے اتفاق ہے صاحب صرف اتنا کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بل آئیکن کو ضرور دبائیں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور آگے لوگوں تک پھیلائیں جناب یہ جو شربت آپ نے بنا لیا اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کا استعمال کا طریقہ بھی بہت آسان ہے صرف ایک چمچ چاول والی رائس پون صبح و نہار مو ناشتے سے آدھا گھنٹہ قبل لیں گے اور شدید صورتوں میں آپ مناسب سمجھے تو رات کو بھی کھانا کھانے سے دو گھنٹے پہلے ایک چمچ لیجئے جناب یہ بہت آسانی سے بننے والا اور بہت آسانی سے ملنے والا نسخہ جو میں بہت آسانی سے آپ کو حدیعہ کر رہا ہوں اس کے فائدے کیا ہیں اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے عورتوں کے لیے بلخصوص یہ شدبت بنایا گیا ہے خون کی کمی ہسٹریہ لکوریا نیا ہو یا پرانا بیس بھی سال تیس سالہ پرانا ہو اس کے لیے قلت حیز حیز کی کمی اور حیز کے دوران جو خواتین کو درد ہوتا ہے درد حیز رحم میں سوجن اور عورتوں میں شہوت کی کمی اٹھرہ بے اولادی اور بانجپن کے لیے جناب یہ مت دیکھئے کہ یہ دو چیزیں ہیں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ان کے لیے مجربتری نسخہ ہے بنائیے استعمال کیجئے ان تمام اور اگر آپ کی شادی کو بیس سال ہو چکے ہیں اور اللہ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا تو صاحب بنائیے دعاوں کا ایک ٹوکرہ میری طرح ضرور بھیجئے گا کہ میں خلوص دل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اگر آپ نہیں بنا سکتے تو پھر یہ بنا بنایا آپ کو مبشر دعا خانہ راولپینڈی سے ملے گا میرا ویٹس اپ نمبر موجود ہے دنیا کی ہر مرض کا علاج کرتے ہیں اور دنیا بر سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں الحمدللہ اور پاکستان کے ہر ایک کونے میں بائی ڈاک میری میڈیسن جا رہی ہے اور دنیا کے اکثر ممالک میں بائی ہینڈ جا رہی ہے آپ جہاں پر بھی ہیں جی اللہ آپ کو خوش رکھے آپ صحت اور سلامتی کے ساتھ صحت مند زندگی گزاریں اگر آپ بیمار ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے مالک آپ کو شفاہ دے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے میرا آج کا نسخہ آپ کو کیسا لگا میں آپ کے کومنٹس کا انتظار کر رہا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ